جو ہے وہ غیر سیاسی مداخلت جو ہے وہ کسی جانب سے بھی نہیں ہونی جائی ہے تو اس لیے اس جدو جہد میں تمام پارٹی جو ہے وہ یکسو ہیں بھلے وہ پی ڈی ایم کے پریڈ فارم سے کریں یا علیہ دا اپنے پریڈ فارم سے کریں تو اس لیے ہمیں یہ عبید ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس جدو جہد میں باقی آپوزیشن جماعتوں کا یا پی ڈی ایم کا جو ہے وہ ساتھ دے گی بھلے وہ اپنے پریڈ فارم سے دے یا پی ڈی ایم کے پریڈ فارم سے دے بچہ رانہ صاحب وزیراعظم عمران خان کو دسکہ الیکشن پر ریپورٹ کہا جا رہا ہے کہ پیش ہوئی ہے اور جس میں یہ بتایا گیا ہے چونکہ تحریک لپیک پاکستان نے اپنے بیس ہزار ووٹ جو ہیں وہ نون لی کو پیسے لے کر دیئے اس وجہ سے ان کا کینڈیٹ آ رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی شکریت نہیں ہے تو آپ نے واقعی تحریک لپیک کے بورٹ خریدے ہیں ان کے پاس سوائے جھوٹ کے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ اب بخلا چکے ہیں کیونکہ ان کا احتساب کا اور کرپشن کا جو منطرہ تھا جو بیانیا تھا وہ اب پٹ چکا ہے اب اس کے اوپر کسی کو یقین نہیں ہے انہیں شرم آنی چاہیے کہ تین سال کے بدترین گھٹیا انتقام کے بعد یہ کہتے تھے ہم تین ہزار ارب رپیہ ریکوبر کریں گے وہ کدھر ہے تین ہزار ارب رپیہ جو انہوں نے جو ہے وہ ریکوبر کرنا تھا ایک دھیلہ جو ہے یہ ریکوبر نہیں کر سکے اور ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ کسی پی ایم ایل این کے لیڈر بشمول میاں نواز شریف اور میاں شاہ باز شریف یہ ثابت نہیں کر سکے اور اب یہ اس قسم کے جھوٹے دلاسوں سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لبیگ کا کینڈیٹ جو ہے وہ اس الیکشن میں موجود تھا اور اگر میں جو ہے وہ بول نہیں رہا تو میرا خیال ہے کہ آٹھ ہزار دو سو آٹھ ہزار دو سو ووٹ اس کو پڑے ہیں تو جب ایک کینڈیٹ میدان میں موجود ہے تو پھر اس کے ووٹ ہمیں جو ہے وہ کیسے پڑ سکتے تھے وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز نے نہ صرف میاں نواز شریف کے بیانیے کو ووٹ دیا ہے بلکہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کی ہے اور یہی موڈل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب پورے پاکستان میں دہرائے جائے گا اور نہ صرف ووٹ کو عزت دی جائے گی بلکہ ووٹ کی حرمت کی حفاظت بھی کی جائے گی اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو طریقے لب بیک پہ پبندی لگائی ہے کل ادم قرار دی ہے اور جس طریقے سے ان سے نبرد زمہ حکومت ہوئی ہے کیا درست اقدام تھا یہی ہونا چاہیے تھا یہ کوئی اور لایہ مل اختیار ہونا چاہیے دیکھیں کسی بھی وائلنس کو کہ آپ روڈز کو بلوک کریں اس طرح سے کہ عوام جو ہیں عوام کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ رولیں ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ کس نے ایزاد کیا تھا کون کنٹینر پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا کہ میں چار تاریخ کو لاہور جاؤں گا لاہور بند کروں گا آٹھ تاریخ کو میں جو ہے وہ فیصلہ باد جاؤں گا فیصلہ باد بند کروں گا پھر میں سولہ تاریخ کو پورا پاکستان بند کروں گا یہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا یہ قابل مضمت ہے انہوں نے بھی ایک دو تین دن ملک کو بند کر کے ایک اچھا انہوں نے جو ہے وہ اپنا ٹرائل جو ہے وہ دیا ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بھی اس بات کی مضمت کرتی تھی جبکہ یہ سارا کچھ اس کے خلاف ہو رہا تھا لیکن ہم آج بھی آج بھی اگر آپوزیشن آپوزیشن کی کوئی جماعت اگر اس عمل کی حمایت کرتی اور حکومت کی مخالفت کرتی تو یہ پنڈی کے شیطان کو جو ہے نا اس کو بات کرنی نہیں آنی تھی اس کی سانس بھول جانی تھی لیکن آپوزیشن نے ایک ذمہ درانہ رویہ اپنایا لیکن ان بے شرموں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر آپوزیشن کو اعتماد میں لے یا آپوزیشن کا کام از کام جو ہے وہ نام لیتے یا شکریہ ادا کرتے تو یہ ذمہ درانہ جو آپوزیشن کا رویہ ہے اس وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے ہم اس قسم کی وائلیشن کو دو ہزار ستارہ میں بھی غلط سمجھتے تھے دو ہزار اٹھارہ میں بھی غلط سمجھتے تھے یہ دو ہزار چودہ میں بھی غلط تھی اور دو ہزار اکیس میں بھی غلط تھے جانگیر خان ترین بھی اپنے پتے جو ہیں وہ شو کرواتے جا رہے ہیں کسی قسم کی کوئی ان ہاؤس تبدیلی اگر ممکن ہو جہموری طریقے سے تو کیا اس اوپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یا این پی یا دوسری جماعتیں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ایک سیاسی رواداری ایک سیاسی عزت احترام کا جو ہے وہ درجہ سیاسی جماعتوں کے درمیان موجود رہنا چاہیے کل پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ایک معاملے پہ دو معاملوں پہ متفق تھی اگر آج کسی معاملے پہ اگر عدم اتفاق ہو گیا ہے تو آنے والے کل جو ہے وہ اس میں دوبارہ جو ہے وہ اتفاق ہو سکتا ہے اس لیے ہم یہ بلکل یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جو ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت سے کوئی ایسا اختلاف ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا اور ایک دوسری لیڈرشپ کا جو ہے احترام کرنا چاہیے یہ صرف ایک سیلیکٹڈ ٹولہ ہی ہے جس کو کسی کا احترام نہیں ہے جس کو جو ہے وہ سیاسی رواداری کا جو ہے وہ بھی احساس نہیں ہے اور یہ جو چیز ہے یہ ملک کے لیے سیاست کے لیے جمہوریت کے لیے جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے ہمیں پیپلز پارٹی کا احترام ہے ہاں جس بات پہ ہمیں اختلاف ہے اس کا ہم برملہ جو ہے وہ اظہار کریں گے ہلاس میں بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں جو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ بلاول بٹو ازرداری کی سیلیکشن کر چکے ہیں اسی لیے پیپلز پارٹی کے کیس بھی ہو رہی ہیں ازرداری صاحب کو بھی ریلیف مل رہا ہے اس خوشی میں ہے کہ بلاول خوش ہے کہ میری سیلیکشن ہو چکی ہے دیکھیں ہم تو سیلیکشن کے خلاف ہیں سیلیکشن کوئی بھی کروائے کسی کی بھی ہو تو جب ہم ان کے خلاف ہیں تو پھر ہم آئندہ بھی سیلیکشن کے عمل کے خلاف ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سیلیکشن کا عمل ہونا نہیں چاہیے عوام کو جو ہے وہ اپنا حق کے رائے دہی دینے کا اور اپنے ووٹ کی عزت کا احترام کا جو ہے وہ حق ملنا چاہیے یہ سیلیکشن کا عمل جب تک جاری رہے گا یہ ملک آگے نہیں بڑے گا یہ ملک اسی گول دائرے میں جو ہے وہ سفر کرتا رہے گا یہ سیلیکشن کا عمل جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے پاکستان مسلم لیگ رون کی یہی جدو جہدہ ہے اور میاں نواز شریف کا جو بیانیاں ہے دراصل وہ بیانیاں یہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آج تحریک لبیگ کے جس عمل کی جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا انے ایک سو بیج سے صرف ایک حلقہ جیتنے کے لیے جو ہے اس عمل کا آغاز ہوا تھا اور آپ آپ دیکھیں کہ قوم کو کتنا مہنگا پڑا ہے تو ہم اس عمل کے جو ہے وہ خلاف ہیں ہاں اگر کوئی مذہبی جماعت ہے تو اگر وہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو متحرک کرنا چاہتی ہے تو ویلکم لیکن یہ سیلیکشن کا عمل جو ہے اور پارٹیوں کو توڑنے کا اور بوٹ توڑنے کا اب میرے مقابلے میں میرے حلقے میں تیرہ مولوی صاحبان کھڑے کی ہوئے تھے اب وہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ کڑے ہوئے تھے ان کو بقیدہ پیسے ملے تھے کہ چلو ہر مولوی جو ہے وہ سو دو سو تین سو پان سو بوٹ توڑے گا تو وہ کم از کم انہوں نے جو ہے وہ سولہ ستارہ ہزار بوٹروں نے توڑا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو عمل ہے اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے اب ہر کسی کو سمجھ آ چکا ہے پھر یہ کون کرتا ہے کیوں کرتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے یہ عمل جو ہے یہ بند ہونا چاہیے یہ ختم ہونا چاہیے پھر ہی ملک آگے بڑے گا اگر یہ عمل جاری دائے گا تو ملک آگے نہیں بڑے گا سب آخری سوال کا جواب نہیں رہی کہ ہم بزارتے تبدیل کرتے ہوئے جس طرح حکومت کر رہی ہے اب شوکر ترین کو جو ہے مشیرے خزانہ لگا دیا گیا ہے کیا یہ پان سال اس طرح پورے کر لے گی اور صدارتی نظام کی طرف کوئی جاری ہے چیز آپ یہ دیکھ لیں دیکھیں یہ کتنا عرصہ جو ہے یہ رہتے ہیں یا پورا کرتے ہیں یا پورا نہیں کرتے لیکن انہوں نے ملک کا بڑا غرق کر دیا ہے جس ملک کا چھے چھے مہینے کے لیے وزیر خزانہ ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کا کیا حال ہو یہ ملک کی جو معاشد کی تباہی ہے ایکانومی کی جو تباہی ہے اس کا ذمہ دار یہ سیلیکٹڈ ڈولا ہے آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ چھے ماہ کے اٹھا ہاک وزیر خزانہ کو لگا دی ہے تو یہ ملک کیسے آگے بڑے گا آج کی دنیا میں کوئی ملک جو ہے وہ ایکانومی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا آج سارا کچھ جو ہے فتوحات بھی اور غلامی بھی آزادی بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکانومی سے منسلک ہیں اور اس ملک کی ایکانومی کا انہوں نے پچھلے تین سال میں گڑا غرق کر دیا ہے فائی پوائنٹ آٹھ کی جو گروہ تھی وہ ون پوائنٹ فائی پہ لے آئے ہیں اور حال یہ ہے کہ چھے چھے مہینے کا جو ہے یہ اپنا جو ہے اڈہا ہاک وزیر خزانہ جو ہے وہ چر رہے ہیں تو یہ تباہی ایس ملکی آپ کی بات سے ایک بات یاد آگے یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں جس طرح حافظات کی آپ نے بات کی جس طرح تحریکی اس حکومت نے ٹھکائی کی ہے مذہبی جماعتوں کو کیا پیغام دیں گے کہ جو استعمال ہو جاتی ہیں جتے کی ضرورت دیکھیں میں تو یہی پیغام دوں گا سعاد رزوی صاحب سے بھی میں پیغام ان کو بھی یہی دوں گا کہ آپ نے غلط راستہ اختیار کیا یہ ایک آدمی کا گراؤ جلاو ملک بند کر کے دعو لگیا تھا یہ دعوہ روز روز نہیں لگنا اس لیے آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو جو ایک معروف طریقہ ہے جو اس ملک کا آئین ہے اس ملک کا قانون ہے جو جمہوری طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ آئیں اور آپ نے یہ جو اس کی پیروی کی ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم صاحب کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیروی درست نہیں تھی آپ نے ہمیں بھی بڑا تنگ کیا بڑا خراب کیا پورے ملک کو خراب کیا اس وقت بھی کیا آج بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط سوچ کی بنیاد کے اوپر جو ہے جیسا کیا ہے اور میری تو دعا ہے کہ انہیں جو ہے وہ صحیح سمجھ آئے اور وہ صحیح راستے پہ دین کی خدمت کریں اور اور